آپ نے ماضی کے تلخ تجربات کو بھلا کے دوسری شادی کا فیصلہ کیا آپ کو بھابی کی کس بات نے متاثر کیا ایک تو کوئی ایسی تلخ تجربات نہیں تھے اب بھی اعترام ہے سب کچھ ہے آمنا ایک بڑی الائیو بڑی نیجیٹک خاتون ہے تھکنے والی نہیں ہے میرا جو کام ہے وہ تھکا دینے والا ہے تو جو کام میں نے شروع کیا تھا وہ آمنا جیسی انرجی اس کام کو چاہیئے تھی یہ اچھی بات ہے کہ ملاقات ہو گئی اور بات آگے بڑھی اور ہم نے شادی کر لی گھر بنایا بڑا اچھا فیصلہ تھا انام بھی ہمارے سامنے ہیں ماشان مینہ، مینہ اور سندر کی شکل میں نام بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو آمنا کے ذیمہ بہت سارے کام ہیں گھر بھی اور ہنرکادہ بھی یہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں جو ہر ایک بس کا کام نہیں ہے اور اچھی کمپینین ہے پرپوز کس نے کیا تھا آپ نے کیا تھا یا بھاب نے کیا تھا آپ نے جمال صاحب میں کیا دیکھا آپ ان کی جو آرٹ کی صلاحیتیں ہیں ان سے امپریس تھی یا ان کی شخصیت سے متاثر تھی دونوں سے دونوں سے جو سب سے بڑی بات ہے تو آپ نے جو شادی کا فیصلہ بڑا اچانک کیا صبح اقرار ہوا شام کو شادی بھی ہو گئی تو اتنے جھٹ پٹ کیسے کار گیا جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے گاڑی چلی جاتی ہے اور آپ سٹیشن پر ہی کھڑے رہ جاتے ہیں تو بھابی کے تو کچھ جذبات ہوں گے کہ آپ نے سوچا ہوگا کہ میں دولن بنوں گی ایسے کپڑے پینوں گی یہ رسم و رواج ہوں گے اس طرح کا فوڈو شمدوں گے یہ اگر اس طرح کی ہوتی تو میں شاہد پر سوچتا بھی نہ اچھا مجھے جب ہم جس دن شادی کر رہتے ہم اس دن میری میں ہمیشہ ممی کو کہتی تھی کہ میں خدر کے جوڑے میں شادی کروں گی میں خدر کے جوڑے میں شادی کروں گی so the day when actually we decided to get married تو میں دیکھ رہی تھی کہ میں پاس کیا ہے جو میں جلدی جلدی پہین سکتی ہوں تو میں نے اپنا وہ خدر والا جوڑا نکالا تو میری آمین ہے نا غصہ کرنا شروع کر دیا ہاں پہ کہ بندہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وقت بندہ بولتا ہی رہے تو تم جو کہتی تھی کہ خدر کے جوڑے میں شادی کروں گی آپ سے تمہیں خدر کا جوڑا نکال لیا وہ کبولیت کی گھڑی تھی یہ بیمانی چیزیں ہیں تو اصل چیز تو وہ تعلق ہے وہ شہرنگ ہے جو آپ نے تحقیق ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی اس طرح سے گزارنی ہے اور وہ شکرہ خدا کا اچھی گزر آئی ہے آپ نے پہلا گفت کیا دیا بھابی کو جے کوئی گفت نہیں دیا پینٹنگ پینٹنگ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کوئی گفت دیا نہ بردیز یاد ہوتی ہے جمال کو نہ گفت دیں دیئے وے یاد ہوتے ہیں نہ دینے والے پلاننگ ہوتے ہیں وہ آمنا نے خود لے لی ہوں گے میں جب جب ہم شہر کسی بھی اور ملک میں ہوتے ہیں یا یہی پاکستان میں اور بازار جانا ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ مجھے نہ لے جائے ساتھ اس لیے کہ میں ایک ہی دکان میں غز کے سارا سلسلہ وہی کر لیتا ہوں کر اگلی دکان میں میں نہیں جاتا ہوں اس لیے توفے وغیرہ سے میں دور ہوں جانے توفوں سے تو بھابی اس پر غزہ نہیں کرتی نہیں نہیں ان کے لیے توفے معنی نہیں رکھتے ہماروکہ ہموکیجن پر توفے نہیں لیتی ہماروکہ توفے لیتی لیتی ظاہر ہے آپ میں اور مال صاحب میں ایج کا ڈیفرنس ہے تو جمال صاحب بڑے صور و مہچور اور بڑی پختا شخصیت کے مالک ہے اور آپ بالکل امیچور بالکل آپ بڑی لائیولی ہیں ہستی کھیلتی رہتی ہیں تو کوئی اس طرح لگتا نہیں ہے کہ آپ جیسے اکیلی ہس رہی ہیں جمال صاحب آپ کے اس طرح ساتھ نہیں دے رہے ہیں نہیں مجھے کبھی نہیں لگتا ہاں اتنا ہس نہیں سکتے جتنے دل کھول کے میں ہستی ہوں اس طرح سے نہیں ہس سکتے لیکن میرا ساتھ ہمیشہ دیتے رہے ہیں ہسنے میں ہسنے میں بھی خاموش طبیعت ہوں گا لیکن سنس اف یومر رکھتا ہوں میں جو کریکٹرز ہیں اس میں آپ نے ہمیشہ سنجیدہ سے کردار ادا کیے حالانکہ آپ کو تو رنگیلا صاحب بھی بڑے پسانتے ہیں بہت پسانتے ہیں رنگیلا بہت بڑے آرٹس تھے جی میں نے ایک سیریل کیا تھا ہم نے بازیچا جس میں میرا کردار سنجیدہ نہیں تھا وہ کومیڈی سیریل تھا تو کومیڈی مجھے بہت پساند ہے میاں بیوی کے درمیان کبھی کبھی ہلکی پھلکی کوئی نوک چھوں کو ہی جاتی ہے ہونے بی چاہیے تو منانے میں پہل کون کرتے ہیں میں آپ ہی کرتے ہیں مجھ سے منانے نہیں جاتے ہیں بڑا مشکل یہ کمزوری ہے جی کونسی ایسی خامی ہے اور آپ وہ باوجود کوشش کی آج تک ٹھیک نہیں کروا سکی نہیں ابھی تو مجھے عادت ہو گیا ٹوٹل جو باقی بھی تھا کیونکہ میں جے میں خود زیادہ بولتی ہوں اور جمال نہیں بولتے تو مجھے بھی کچھ چاہیے ہوتا جو سن رہا ہو مجھے بھی کچھ چاہیے ہوتا جو سن رہا ہو یہ سن رہے ہوتا ہے اور میں بول رہی ہوتی ہوں آمنہ کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ یہ فضول خرچ ہے جی طرح میں ہوں وہ آمنہ سے بھی زیادہ ہے یہ تو بڑی اچھی عادت ہے آمنہ طور پر تو ہوتا ہے کہ میاں جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پیسے بچا لوں نہیں ہم بچانے والے نہیں بلکل وہ جب پیسے آتات ہیں تو بیچینی سی ہوتا ہے پھیل جاتی کس طرح ختم ہو وہ ہمارے ایک دوست ہیں زبیر صاحب تو انہوں نے ایک دفعہ کہا مجھے کہ آمنہ یو شوڈ سیف سمتھنگ یو شوڈ لائی جیولری کوئی جیولری خریدو یہ کرو وہ کرو تو میں نے نا جیولری ہم جاپان میں تھے تو میں نے جیولری لی تو میں نے کہا یہ دیکھیں زبیر صاحب میں نے جیولری خریدی ہے کہتے ہیں یہ جیولری تھوڑی لینے کو کہا تھا تو وہ نہیں کہا کہا تھا کہ گولڈ یا کوئی ایسی جیولی ہے خریدو جس میں بچت ہو تمہاری میں نے کہا اچھا اگلی بار لوں گی ابھی تو میں نے لے لیا آپ کو بھابی کسی بات پر غصہ آجائے تو اس وقت آپ پھر کیسے بتاتے ہیں کوئی ڈانٹ دیتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں میں کاند بار بتا کے خاموش ہو جاتا ہوں بس نہیں نہیں شدید خاموش ہو جاتا ہوں ہاں شدید خاموش آپ دونوں ورکنگ پیرنٹس ہیں ظاہر ہے آپ کا ٹائم زیادہ گزرتا ہے باہر تو بچوں کو قوالیٹی ٹائم پھر کیسے دیتے ہیں یہ بچوں سے پوچھے کہ قوالیٹ ٹائم ان کو ملتا ہے کہ نہیں کبھی کبھی کچھ زیادہ بزی ہوتے ہیں تو اتنا ٹائم نہیں ملتا ورنہ جب ہی ہم آفس سے واپس آتے تو ہم گیمز کھیل رہ ہوتے ہیں یا باتیں کھر رہ ہوتے ہیں بابا سے کیا کیا سیختے ہیں بابا سے میوزک بابا سے آرٹ بابا سے کبھی کبھی اگر کوئی سکول کا کام ہو تب بھی سیختے ہیں آپ کیا سیختے ہیں کچھ 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 یہ بابا سے جیلس ہے کہ بابا سے بہتر آرٹیسٹ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بابا نہیں آپ کو سکھاتے یا آپ خود ہی نہیں سیختے نہیں نہیں بابا میں نے سکھاتے نہیں ہے ہم ان کے پاس بیٹھتا ہوں پھر وہ ٹی بھی دیکھے ہوتے ہیں یا فون پر کسی کو پون دے خالی یہ چیز آرٹ میں میں نے سکھاتے ہیں وہ آئنگل ہے بس کیا ہے آئنگل 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 سو آئنگل کی آپ کو سمجھ آئے گی کون بتاتا ہے ماما اچھا یا توبا یہ ماما کا بیٹا ہے اس کو hesیر کہتے ہیں یہ نہ یہ ماں کا بیٹا ہے تو یہ باہر مہار پاس آئے بابا مجھ کیوں کہتے ہیں ماما اب کہنا sessionorschام سے پوچھنا بابا آپ span کس کے بیٹے ister اس بابا آپ کے یا ماما کے بابا آپ کو جواب دیں گے آپ کو بتاتے patter جائے گا توいる کسی رہی بیٹے سے ara最وری پاکا آپ کو بچی کیوں کہتے ہیں کیا کیا ماما بیٹر آپ کو کیا لگتا ہے کہ بابا کو فوم دیادہ اچھا لگتا ہے یا آپ ٹی وی ٹی وی بابا نیوز دیکھ رہے ہوں گے اور اگر ہم چینل چینل کر دینا تو بابا اٹھ جائیں گے بابا بولنگی چینل کیا اگر وہ سو رہے ہوں گے تب بھی اگر ہم نے آف کر دینا بولنگی میں تو سن رہا تھا اگر ہم ان سے پوچھیں کہ اس میں کیا تھا وہ بولنگی کہ جو بھی سارا وہ بول رہا تھا جب بھی ہم کہتے ہیں بابا ہم گیم کھیلتے ہیں آپ کو ساتھ وہ کہلیں جی اور پھر جب ہم گیم بیٹھنے کھیلتے ہیں وہ بس لوگ لگے ہوتا ہے آپ انتا پوچھ لیں کتنی دفعہ ان نے ہم اٹھی جونی پڑھیں گی ہمارے ہاں پینلٹی کا سسٹم ہے یہ تو آج سارے پول کھول دیں ہیں یہ بڑا غدار ہے